یہ گیون فورمولا ہے f is equal to 6 پائی ایٹا آر وی اس فورمولا میں ہم نے ایٹا کی ڈیمینشنز فائنڈ کرنی ہے اور پھر ہم نے اس ایٹا کا س آئی یونٹ بھی نکالنا ہے تو ڈیمینشنز نکالنے کے وہاں سے یونٹ بھی ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ اس کو نیکسٹ سال کرتے ہیں گیون فورمولا ہے f is equal to 6 پائی ایٹا آر وی آر یہاں پہ سفیر کا ریڈیس ہے وی ویلاسٹی کو شو کرتا ہے اور ایٹا جو ہے یہ کوفیشنٹ آف ویسکوسٹی ہے کیونکہ ہم نے ایٹا کی ڈیمینشنز اور ایٹا کا یونٹ نکالنا ہے تو ہم اس ایٹا کو سیپریٹ کر لیتے ہیں یہ جو f ہے یہ 6 پائی ادھر اس کے بٹے میں آ جائے گا اور آر اور وی بھی بٹے میں آ جائیں گے اور ادھر رہ جائے گا اکیلا ایٹا ہم نے ایٹا کو سیپریٹ کیا اب میں اس کی تھوڑی سی ترتیب درست کر لیتا ہوں اس طرح سے ایٹا برابر ہے f آور 6 پائی آر وی ہم ایٹا کی ڈیمینشنز نکالتے ہیں ڈیمینشنز نکالنے کے لیے ایٹا کو سکر بریکٹ میں بند کریں گے اور اس کے آگے جو رقمیں ہوں گی رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ ہم ان کی بھی ڈیمینشنز نکال لیں گے اب یہاں پہ یہ جو f ہے اس کی بھی ڈیمینشن لکھیں گے 6 پائی کی ڈیمینشنز بھی لکھیں گے آر کی ڈیمینشنز بھی لکھیں گے اور وی کی ڈیمینشن بھی ہر رقم کی علیدہ علیدہ سے ہم ڈیمینشنز لکھیں گے تو دیکھئے ذرا ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو کانسٹنٹ ہوگا اس کی کوئی ڈیمینشن نہیں ہوتی 6 بھی ایک کانسٹنٹ نمبر ہے اور پائی بھی ایک کانسٹنٹ نمبر ہے ڈیمینشن ہوتی ہے فیزیکل کوانٹی کی تو 6 پائی کی کوئی ڈیمینشن نہیں ہے جس کی ڈیمینشن نہیں ہے اس کے لیے ہم پھر 1 لکھ جاتے ہیں ٹھیک ہے f کی ڈیمینشنز ہم نے اس سے پچھلے لیکچرز میں کلکلیٹ کی ہیں وہ ہے مل ٹیز پاور مائنس ٹو اور بٹے میں ہمارے پاس آر ڈیسٹنس کو شو کرتا ہے فاصلہ ہے اس کی ڈیمینشن ہوگی ل اور وی ویلوسٹی ہے اس کی ڈیمینشن بھی ہم نے پچھلے لیکچرز میں کلکلیٹ کی ہیں جو کہ ل ٹی مائنس ون ہے سو ہم اس کو فردر سول کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ارزلٹ آئے گا مل ٹی مائنس ٹو اب یہ جو بٹے میں L ہے اس کو ہم بٹے سے اوپر لے آئیں گے یہ بنے گا L کی پاور مائنس ون یہ دو رکھمیں بھی اوپر آئیں گی تو L کی پاور مائنس ون T کی پاور پلاس ون جب بٹے سے رکھمیں اوپر آتی ہیں تو ان کی پاوروں کی علامت بدل جاتی ہے L کی کوئی پاور نہیں تھی شو ہوئی جس کا مطلب One ہے اوپر آ کے مائنس ون یہ بھی L کی پاور مائنس ون T کی پاور مائنس ون تھی تو اوپر آکے بن جائے گی پلس ون ہم اس کو فردر سول کریں ہمارے پاس یہ رزلٹ آئے گا ایم ایل ٹیز پاور مائنس ٹو ان سب کو آپ ایک سکیر بریکٹ میں لکھ لیں یہ رقم یہ رقم اور یہ رقم ان تینوں کو ایک بریکٹ میں لکھنے تو یہ ایل کی پاور بھی اور یہ دونوں بھی ایک سکیر بریکٹ میں آئیں گے ایل کی پاور مائنس ون ایل کی پاور مائنس ون اور ٹی کی پاور ہے پلس ون اب جن کی بیس ایک جیسی ہے ان کو کمبائن کر لیتے ہیں یہ آگیا ایم یہ ہے ایل اس کی پاور ہے ون یہ پاور ہے مائنس ون اور یہ پاور بھی ہے مائنس ون یہ تین ایل جو ہیں ان کی ایک بیس ہے تو پاور ہی آپس میں جمع ہوگی یہ ٹی اس کی پاور مائنس ٹو اور اس کی پاور پلس ون ٹی اور ٹی ایک بیس میں لے آئے اور پاورز ایڈ کر دیں سو نیکس سے آئے گا آنسر ایم یہ پلاس ون مائنس ون کٹ گیا تو ایل کی پاور ہے مائنس ون ٹی کی پاور ہے مائنس ٹو پلاس ون مائنس ٹو میں پلاس ون کریں گے تو مائنس ون بچے گا سو ٹی کی پاور ہے مائنس ون یہ کوفیشنٹ آف ویسکوسٹی ایٹا کی ڈیمنشن ہم نے کیلکولیٹ کر لی جو کہ ہے ایم ایل انورس ٹی انورس ہم نے ایٹا کا ایسا ہی یونٹ لکھنا ہے تو ڈیمنشن سے ہی لکھ لیں گے ایس آئی یونٹ آف ایٹا ایز ایکول اس ایٹا کا یونٹ آ جائے گا ایم میس کے لیے ہے ایم فور میس اور میس کا مطلب ہے یونٹ اس کا آئے گا کلوگرام ایل فور دیسٹنس لیند لیند کا یونٹ ہے میٹر ایل کی پاور مائنس ون ہے تو میٹر کی مائنس ون ٹی فور ٹائم ٹائم کا یونٹ ہے سیکنڈ اس کی پاور مائنس ون ہے تو سیکنڈ کی پاور مائنس ون تو یہ ہم نے ڈیمنشن کی مطلب سے ایٹا کا یونٹ بھی نکال لیا تو یہی ہم سے پوچھا گیا تھا کہ ڈیمنشن نکال لیں اور یونٹ نکال لیں بایدتا لیں اور بایدتا بایدتا لیں ڈیمنشن نکال لیں اور بلا بایدتا لیں موسیقی